یہاں تک ہمارا پیرازوہ کا ٹاپک ہم لوگ کور کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ گریڈ ریڈی ایٹا کے اندر ایک ہی فائلم پایا جاتا ہے وہ بھی ہم لوگ نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اگر گریڈ بائی لیٹریہ کی بات کی جائے تو اس کے اندر تین طرح کے اورگنزمز پایا جاتے ہیں کچھ کیوٹی کے بغیر ہوتے ہیں جن کو اسیلومیٹس کہا جاتا ہے کچھ کے اندر فالس کیوٹی موجود ہوتی ہے جن کو ہم نے سوڈو سیلومیٹس کا نام دیا اور کچھ کے اندر ٹرو کیوٹی پائی جاتی ہے جن کو ہم سیلومیٹس کہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اسیلومیٹس کی ڈسکشن کریں تو ان کے اندر جو ہمارے پاس فائلم آئے گا وہ پلیٹی ہیلمنٹس ہے پلیٹی ہیلمنٹس کیا ہوتا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے پلیٹی ہیلمنٹس کے اگر ہم نورمل کریکٹرز کی بات کریں تو یہ سب سے پہلے تو ان کو فلیٹ ورمز کہا جاتا ہے فلیٹ ورمز کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بوڈی فلائٹ ہوتی ہے جیسے کہ ہماری بک کا کوئی بھی پیج یا پھر اگر ہم لیف کی بات کریں تو اس طرح کی جو سٹرکچرز ہوتی ہیں ان کو فلیٹ کہا جاتا ہے اور ایمبرونک لائف سائیکل میں ان کے پاس تین لیئرز موجود ہوتی ہیں اس لیے ان کو ٹرپلو بلاسٹک کہا جاتا ہے ایکڈوڈرم ڈڈرم Olive Ladome باڈی کو اگر دیکھیں تو باڈی دورس تو ونٹریلی کمپریس ہوتی ہے اور یہ ان کی ہم ویٹ دیکھ سکتے ہیں لیند دیکھ سکتے ہیں لیکن ان کی جو تھکنیس ہوتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لئے ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ ان کی باڈیز جو ہیں وہ کمپریسٹ ہیں باڈی انسیگمنٹڈ ہوتی ہے باڈی کے اوپر کسی قسم کے کوئی سیگمنٹس نہیں پائے جاتے ہیں سائز اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ چھوٹے سائز سے لے کے بڑے سائزز تک یہ آرگنیزمز ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ فیو میلی میٹر کا پلین ایریا جو ہوتا ہے اس سے لے کر سیوریل میٹرز لیندھ میں ٹیپ فرم تک موجود ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ دونوں آرگنیزمز دیکھائے گئے ہیں جو ہمارے پاس پلین ایریا ہے اس کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ صرف فیو میلی میٹرز ہوتی ہے جبکہ جو ٹیپ فرم ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ کافی میٹرز تک ہو سکتی ہے لائف سٹیل اگر ہم دیکھیں کہ فری لیونگ ہے یا پھر کس طریقے سے اپنے زندگی گزارتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ پیراسائٹ ہو سکتے ہیں اور پیراسائٹ بھی انڈو پیراسائٹ ہوتے ہیں بہتے ہیں ایسے پیراسائٹ جوکے بوڈی کی اندر جا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں پیراسائٹ ایسے ارگنیزمز کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے ارگنیزمز کے پاس جا کر بہتے ہیں اس سے فوڈ ہ Xiang کرتے ہیں وہ رہنے کی جگہم نہکٹے ہیں اور بدلے میں انکو نقصان پہنچاتے ہیں پیراسائٹزم کی ریلیشنشپ میں نقصان پہنچانا ضروری ہے اگر کوئی organism دوسرے organism کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو ہم اس کو parasite نہیں کہہ سکتے ہیں جیسا کہ tania solium tapeworm یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ tapeworm جو ہے یہ ہماری body کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بعد fasciola hepatica اس کو common language میں liver fluk کہا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ اس کو دکھایا گیا ہے then schistosoma یہ ہمارے پاس blood fluk ہوتا ہے اور یہ blood کے اندر پایا جاتا ہے commonly یہ tropical areas میں پایا جاتے ہیں ہم نے زمین کو موسمی اعتبار سے different layers کے اندر divide کیا ہوا ہے جن میں سے ایک area ہمارے پاس tropical areas ہوتے ہیں tropical areas میں پایا جاتے ہیں اور movement جو ہے ان کی restricted ہوتی ہے restricted اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ parasite کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کسی نہ کسی جیسے blood fluk ہے تو یہ blood کے ساتھ ہی flow کرتا ہے tapeworm ہمارے intestine میں پایا جاتا ہے تو یہ intestine میں جا کے stick ہو جاتا ہے اس لیے ان کی movements ہیں وہ restricted ہوتی ہیں کیونکہ یہ اپنی diet host سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں fuse ہیں وہ fresh water میں پایا جاتے ہیں اور free living species ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس adiogesia planaria ہے یہ free living ہوتا ہے اور یہ cilia کی مدد سے move کرتا ہے cilia کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی organism کی جو skin ہوتی ہے اس کے اوپر باریک hair like structure موجود ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ move کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم cilia کہتے ہیں digestive system جو ہے وہ sack like ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ plane area کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی opening موجود ہے اور یہیں سے چیزوں کی entry جو ہے وہ ہوگی اور یہیں سے exit ہوگا یہیں ساری چیزوں کو اندر بھی بھیجا جائے گا اور یہاں سے ہی ساری چیزوں کو باہر بھی لے کے آیا جاتا ہے یہ poorly developed ہوتا ہے کچھ species میں poorly development کی ایک تو reason سب سے بڑی ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ زیادہ تر parasite ہوتے ہیں اور parasite جو ہوتے ہیں وہ normally digested food کو حاصل کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کوئی خاص digestive system کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کچھ کے اندر بلکل ہی absent ہوتا ہے جیسا کہ tape firm کے اندر بلکل absent ہوتا ہے کیونکہ tape firm intestine کے اندر موجود ہوتا ہے جہاں پہ food already digested form میں پھایا جاتا ہے اور وہاں سے وہ digested food کو حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کو کسی بھی digestive system کی ضرورت نہیں ہوتی ہے excretory system جو ہے وہ ان کے اندر simple excretory system پھایا جاتا ہے اور ان کے پاس branching tubes جو ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پہ tubes دکھائی گئے ہیں اگر ہم ہر tube کے end کو دیکھیں تو ان کے end پہ کچھ cells موجود ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کی ہم structure دیکھیں تو اس طرح سے کچھ cells جہاں وہ پائے جاتے ہیں اور ان cells کو ہم flame cells کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں flickering flame جلتے ہو شولے کی طرح سے نظر آتے ہیں اس لئے ان کو flame cell کہا جاتا ہے ان کی مدد سے ان کی excretion کی جاتی ہے اور tubular ducts کی مدد سے ساری چیزیں ہم اس tubule کے اندر لے آتے ہیں اور ان tubules کے بعد ماؤت کے ذریعے سے ان کو باہر body سے remove کروا دیا جاتا ہے nervous system جو ہے بہت زیادہ complex نہیں ہوتا لیکن hydra کے مقابلے میں complex nervous system پایا جاتا ہے ان کے پاس simple network ہوتا ہے nerves اور ganglias کا جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس red color میں longitudinal اور lateral دونوں طرح کی nerves وہ پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس anterior end جو ہوتا ہے وہاں پہ sense organs جیسا کہ یہاں پہ eyes جو آپ دیکھ سکتے ہیں sense organs بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں respiratory اور circulatory system ان کے اندر absent ہوتا ہے food کو اگر ہم دیکھیں تو parasitic جو organisms ہوتے ہیں وہ اپنے host سے nutrients کو absorb کرتے ہیں اور free living جو ہوتے ہیں یہ اپنے سے چھوٹے organisms کے اوپر زندہ رہتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے جاندار جو موجود ہوتے ہیں ان کی bodies اور decaying جو materials ہوتے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسیکشل reproduction کی بات کی جائے تو fission پائے جاتی ہے جیسا کہ اگر ہم پینیریہ کو دیکھیں اگر ہمارے پاس plane area موجود ہے اور ہم نے اس plane area کو درمیان سے cut کر دیا ہے ایک ہمارے پاس lore section موجود ہوگا اور ایک ہمارے پاس upper section موجود ہوگا تو جو plane area ہے ہم اس کو جب cut کر دیتے ہیں تو اس کا second part جو ہوتا ہے وہ خود grow کر جاتا ہے جیسے اس کا lore part جو ہے یہ automatically خود با خود grow کرے گا اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو organisms ہوگا اس کی بھی body جو ہے وہ خود با خود grow کر جائے گی تو اس طرح سے ان کے اندر یہ sexual reproduction پائی جاتی ہے جس کو ہم regeneration بھی کہتے ہیں sexual reproduction کی اگر بات کی جائے تو یہ hermaphrodites ہوتے ہیں hermaphrodites کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی organism کے پاس دونوں sexes جائیں وہ موجود ہوتے ہیں larva جو ہے وہ کچھ cases میں موجود ہو سکتا ہے اور کچھ cases میں موجود نہیں بھی ہو سکتا اگر ہم different organisms ان میں دیکھیں تو سب سے پہلے DJC آ جاتا ہے planeria کو کہا جاتا ہے planeria جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں free living organism ہے اور cilia کے مدد سے move کرتا ہے then ہمارے پاس faciola liver fluk آ جاتا ہے liver fluk جو ہے یہ endoparasite ہے اور sheep کے اندر پایا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اس کے پاس سکرز ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ host کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اور اپنا food حاصل کرتا ہے یہ bile duct کے اندر رہتا ہے اور وہاں سے اپنا food حاصل کرتا ہے life cycle complete کرنے کے لیے اس کو دو host کے اندر اپنی زندگیے گزارنے پڑتی ہے normally جو زندگی کا ایک حصہ ہے وہ snail کے اندر گزارتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ sheep یہاں پہ انسان کے اندر گزارتا ہے یہاں پہ ہم diagram میں اس کو دیکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس tanya tape form آ جاتا ہے tape form جو ہے endo parasite ہے انسانوں کے اندر cattle میں اور پک کے اندر پایا جاتا ہے یہ اپنا life cycle دو host کے اندر complete کرتا ہے آدھی زندگی ایک host میں گزارتا ہے اور زندگی کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے host میں جا کے گزارتا ہے intermediate host جو ہے وہ پک یاں cattle ہوتی ہے body اس کی ribbon like ہوتی ہے اور body کے اندر بہت سارے segments پائے جاتے ہیں اور ہر ایک جو ہمارے پاس part ہوتا ہے جو ایک segment ہوتا ہے اس کو ہم proglottate کا نام دیتے ہیں contains many sex organs اس کے پاس بہت سارے sex organs پائے جاتے ہیں اور segments جو ہیں break off and pass through the faces جس بھی host کے اندر یہ موجود ہیں for example اگر یہ cattle کے اندر موجود ہیں تو cattle کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے سے parts جو ہیں یہ break off ہوتے رہتے ہیں اور فیسیز کے ساتھ body سے باہر remove ہوتے رہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ پھر اپنے دوسرے host تک پہنچ جاتے ہیں adaptations for parasitic mode of life جو parasitism ہے ان کا mode of life اس کو گزارنے کے لیے ان کو اپنی body کے اندر کون کون سی چیننگز لانا پڑی جس کی مدد سے یہ بہتر طریقے سے harsh conditions میں رہنے کی قابلیت انہوں نے حاصل کی تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس آ جاتی ہے ان کی adaptation وہ ہے کہ resistant cuticle موجود ہوتی ہے instead of epidermis ان کی جو باہر والی outer layer ہے epidermis کی جگہ پہ cuticle موجود ہوتی ہے جو کہ epidermis کے مقابلے میں زیادہ resistant ہوتی ہے secondly ان کے پاس adhesive organs پائے جاتے ہیں جیسا کہ suckers یا hooks وہ پائے جاتی ہیں جس کی مدد سے یہ جو host ہوتا ہے اس کی body کے اندر جا کے attach ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی diet حاصل کرتے ہیں then degeneration of muscular and nervous system ان دونوں systems کی ان کے پاس degeneration ہوئی ہوتی ہے digestive system is simplified کیونکہ کھانا انہوں نے host سے حاصل کرنا ہے اور وہ digestive form ہے وہ اس لئے ان کو ملتا ہے اس لئے digestive system جو ہے وہ simple ہوتا ہے اس میں کوئی complexity نہیں پائے جاتی ہے reproductive system is complicated البتہ ان کا reproductive system جو ہے وہ complicated ہوتا ہے جیسا کہ different cases میں یہ دو host کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں زندگی کا ایک حصہ ایک حصہ اور دوسرا حصہ دوسرے حصہ میں گزارتے ہیں تو comparatively reproductive system جو ہے وہ ان کا complicated ہوتا ہے over جو ہیں وہ huge number میں produce کیا جاتے ہیں تاکہ جو continuity of species ہے اس کو ensure کیا جا سکے اس کو یقینی بنایا جا سکے کیونکہ بہت زیادہ harsh conditions میں یہ رہتے ہیں اس لئے جو eggs ہیں ان کی production زیادہ کی جاتی ہے اور last but not the least جو اپنا life cycle ہے اس کو یہ ایک سے زیادہ host میں complete کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اس لئے جو reproductive system وہ بھی complicated ہوتا ہے infestation infestation کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی جاندار کے اندر entry کیسے حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ specifically اگر ہم بات کریں تو ہم انسانوں کی بات کریں گے کہ انسانوں کے جسم تک یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم تیپ فرم کی بات کرتے ہیں تو development جو ہوتی ہے zygote کی begins while it is still inside the uterus of the female female uterus کے اندر رہتے ہوئے ہی جو zygote ہے اس کی development start کر دی جاتی ہے last segments جو ہوتے ہیں اور ان کے جو uterai ہوتے ہیں contain completely developed embryo جو ان کے proglottage ہوتے ہیں اس کی جو last sections ہوتے ہیں ان کے پاس developed embryo موجود ہوتا ہے fully matured proglottage جو ہوتے ہیں یہ ٹوٹتے ہیں اور باڈی سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ فیسیز کی مدد سے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس proglottage موجود ہے ان کے حصے ٹوٹتے رہتے ہیں انٹسٹائن میں اور یہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں انسان کی اور وہاں سے پھر یہ دوسرے جانداروں تک پہن جاتے ہیں embryo inside the egg is round in shape جو embryo ہے egg کے اندر round shape کا ہوتا ہے اور اس کے پاس six cutaneous hooks موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ آسانی کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پر ویسے hooks دکھائی گئے لیکن آپ کے آسانی کے لیے اس طرح سے hooks موجود ہوتی ہیں اور یہ hooks جو ہیں یہ different locations کے اوپر پائی جاتی ہیں تاکہ egg جو ہے host کی surface کے ساتھ جا کے easily attach ہو سکے it shows limited moment of contraction یہ ان کی moment جو وہ بہت زیادہ limited ہوتی ہے اور in order to develop further it must reach to the second host which may be a cow تو ان کو further development کے لیے اپنے second host تک پہنچ نہ بڑھتا ہے جو کیا ہو سکتا ہے cow ہو سکتی ہے paracet جو ہے وہ cow کے اندر جاتا ہے اور cow کے voluntary muscles کے اندر جا کے وہاں پہ entry حاصل کرے گا اور وہاں پہ موجود رہے گا اس cow کے اندر ہم جب اس کا meat حاصل کریں گے for example ہمارے پاس یہ meat کا piece موجود ہے ہم اس کا جب meat حاصل کریں گے اور یہ پوری طرح سے cook نہیں ہوگا تو اس کے اندر یہ ہماری diet کا حصہ بنے گا اور اگر ہم اس کو کھانے کے لئے استعمال کریں گے یہ ہماری diet کا حصہ بنے گا تو یہ automatically cow سے human تک پہنچ جائے گا تو اگر ہم improperly جو cook beef ہوتا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں تو parasite جب پوری طرح سے kill نہیں ہو پاتا اور پوری طرح سے kill نہیں ہوگا تو وہ intestine of man تک پہنچ جائے گا اور اس طریقے سے یہ ہم تک excess حاصل کر لیتا ہے then ہمارے پاس dis infestation آ جاتی ہے کہ اس کو body سے access مل گئی ہے تو remove کیسے کر سکتے ہیں اس کو remove کرنے کے لیے ہمیں مختلف medicines لینی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے remove کر سکیں complete removal ضروری ہوتا ہے complete removal ضروری کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر صرف head جو ہے وہ body کے اندر رہ جائے گا تو وہ grow کر جائے گا ایک پورے new tap form میں physicians اس کے اندر fluid جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ تھوڑی دیر روکنے کے بعد اس fluid کو remove کر لیا جاتا ہے تو basically anima کے ذریعے سے patient کے intestine کو wash کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی parasite نہ رہ سکے precautions کیا ہیں بجائے اس کے کہ ہم تک یہ پہنچے اور ہم اس کو remove کریں تو ہمیں اس سے بچنا ہوتا ہے obviously prevention is better than cure تو جو ہمیں beef کھانا ہوتا ہے وہ properly cooked ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ properly cooked نہ ہو یہ uncooked جاتے ہیں اور پکانے کے بعد ہم ان کو کھاتے ہیں جس کی مدد سے جو تمام parasites ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو barbecue کی فارم میں کھاتے ہیں تو barbecue کی فارم میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میٹ باہر سے پک جاتا ہے لیکن اندر سے تھوڑا سا uncooked رہ جاتا ہے اور اگر ایسا میٹ uncooked رہ جائے جس کے اندر ٹیپ موجود ہوں تو وہ ہماری body کے اندر آر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ایک سائس حاصل کر سکتے ہیں ہم اس چیز کی care کرنی چاہیے یہاں تک ہمارا جو phylum ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے موسیقی